السلام علیکم ناظرین آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید آج کی ویڈیو سپیشلی سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اس ویڈیو کو بڑے توجہ سے سنیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں میں جو باتیں کرنے والا ہوں وہ یقیناً میں اپنے دل سے کروں گا اور حب سو کہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ ان کو اپنے ساتھ بھی ریلیٹ کر پائیں گے اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا میں پچھلے دقریباً ایک ویک سے پاکستان میں موجود ہوں اس سے پہلے آزر بھی جانا تھا یقین جانے اپنے ملک میں جتنا زیادہ سکون ہے اب میں ایک اسلامباد کے ایک ایریہ میں یہاں پر جگہ پر بیٹھا ہوں اپنے کنٹری میں جتنا زیادہ سکون ہے وہ آپ دنیا کے کسی ڈیولپٹ کنٹری میں بھی چلے جائیں وہ سکون آپ کو نہیں ملتا بے شک ہمارے ملک میں بہت سارے مسئلے ہیں بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی لیکن یقین جانے اپنے ملک کو ہمیشہ ویلیو دیں یہ جو بہت سارے لوگ فورن میں ٹریول کرتے ہیں کبھی پاکستان وہ کسی اور ملک کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈی ویلیو کرتے ہیں یقین جانے صرف لوگ خراب ہیں ہمارے اوپر رول کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس ملک کے ساتھ دل سے کام نہیں کرے ادرویز یہ کنٹری دنیا کے بہت سارے کنٹری سے بہتر ہے خراب رہنے کے لحاظ سے بات کی جائے زندگی کی کسی بھی پہلو کو دیکھا جائے تو ہمارا ملک دنیا کے بہت سارے ممالک سے اچھا ہے جو امپورٹنٹ چیز میں اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹس مجھ سے سوشل میڈیا پہ اور پرسنلی بھی یہ سوال کرتے رہتے ہیں چونکہ میرے ساتھ بہت سارے سٹوڈنٹ کمیونٹی اٹیچ ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے سپوز انٹرمیڈیٹ کی ہے تو انٹرمیڈیٹ کے بعد ہم کس فیڈ میں جائیں کون سا پروفیشن چیز کریں کس پروفیشن میں ہمیں جانا چاہیے کس چیز کا سکوپ ہے میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بتاؤں میں نے ایف ایسی پری میڈیکل میں کی اور اس کے بعد وہ جو ایک بیڑ چال ہوتی ہے نو اس نے دوڑنا شروع کر دیا کہ بھئی ڈاکٹر بنے ایف ایسی پری میڈیکل میں کی نمبر ٹھیک آگے تو اس کے بعد یہی کوشش شروع کر دی جی کہ ایف ایسی پری میڈیکل میں کریں اور اس کے بعد ایم بی بی ایس کرنا ہے بغیر ایس ایس کیے کہ میری ڈائریکشنز کیا ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے چونکہ سب اپلائے کر رہے تھے تو ہم بھی دوڑنا شروع ہوگے جس طرح پاکستان میں بہت شریف میڈیکل کی یا انجیننگ وہ اکیڈمیز کھلی ہوتی ہیں اور آپ ان میں بے انتہاب پیسہ دیتے ہیں اور وہ آپ کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں میڈیکل کی ڈگری لے لینے کے بعد میرے بہت سارے دوست ڈاکٹر ہے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے برا نہیں منانا میں آپ کو کوئی کیٹسائز نہیں کر رہا آپ اپنے پروفیشن میں بہت اچھے ہیں اور میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن ایک جو تھوڑی سی ریالیٹی ہے اس پہ تھوڑا سا میں بات کرنے کی کوشش کروں گا تو میں بھی چلا گیا اور میں نے بھی دوزار یہ دوزار سولہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جی کافی پیسے انویسٹ کی اکیڈمی میں اور میڈیکل کی پروپیشن کی پہلی دفعہ میڈیکل دیا پاس ہوتا رہا لیکن میرٹ پہ آنا اور to get selected یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے تو بس بہت کم کم نمبروں سے جو ہے نا وہ اس میں میں جو ہے آج میں خوش بھی ہوں بلکہ اس میں اس میں میرا میڈیکل میں نہیں ہوا کیونکہ آج میں لائف کے سٹیج پہ پہنچ کے جب پیچھے دیکھ رہا ہوں تو بہت ساری چیزوں میں مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے اور کچھ قدرت کے پلانز ہوتے ہیں آپ کے لئے تو یقیناً وہ وہی آپ کے لئے پرفیکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو انہی پہ سبر شکر کرنا چاہیے اور انہی پہ اللہ تعالی سے انہی کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر کے اللہ تعالی سے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس ایکسپیرینس کے تھو جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ذاتی طور پر یہ بات نہیں بتا سکتا کہ آپ کے اس پروفیشن میں جائیں آپ کے لئے کونسی چیز جو ہےنا وہ بہتر ہے اور کونسی چیز بہتر نہیں ہے کیونکہ ہر بچے کے ہر سٹوڈنٹ کے ہر شخص کے زندگی کے معاملات ڈیفرنٹ ہیں ہر ایک کے سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہیں ہر ایک کا زندگی گزارنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کی سائیکالوجی ڈیفرنٹ ہے ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے اور یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کی یہ سوچ ہے جی کہ بھئی ہم اس فیلڈ میں جا کے ہمیں اسی فیلڈ کیلئے پیدا کر دیا گیا ہے پر ایکزمپل میں یہ کہوں جی پہلے میں یہ سوچتا تھا ہفیسی میں میں صرف ڈاکٹر ہی بنوں گا اس کے علاوہ میرا زندگی کوئی مقصد ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی مائنر تھنکنگ اس کو کہتا ہے آپ قدرت کے ایک بہت بڑا کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بے پناہ کریٹیوٹیز رکھی ہیں یہ جو تعلیمی ادارے آپ جوائن کرتے ہیں ان میں آپ جاتے ہیں پڑھتے ہیں سکولز کالجیز یونیورسٹیز میں ان کا صرف اور صرف مقصد اتنا ہے کہ آپ کے اندر جو چھپی کریٹیوٹی ہے اس تک آپ کو ملا دیں ٹھیک ہے وہ آپ کو ریسرچ کے ایک ایسے پروسس سے گزاریں کہ آپ اپنے اندر کے انسان تک مل جائیں جس طرح جس طرح آپ اپنے اندر کے انسان کو یا اپنے اندر کی چھپیوی ایبلیٹیز تک پہنچ جاتے ہیں یقین جانے آپ انہی ایبلیٹیز کی وجہ سے سکسیسول ہوتے ہیں چونکہ میں نے ٹیچنگ سیکٹر میں کام کیا تو سٹوڈنٹس کی سائیکالوجی ایک ٹیچر کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوتی ہے جو میرا ایکسپریئنس کہتا ہے کہ ہمارے بچوں میں سب سے آگے نہ بڑھنے کی سب سے بنیادی ریزن ہے وہ ہے ہیزیٹیشن جب تک ہماری یہ ہیزیٹیشن ختم نہیں ہو جاتی تو ہم کھل کے سیکھ نہیں سکتے اور جب تک ہم کھل کے سیکھ نہیں سکتے تو ہم جو ہے نا ڈیلیور نہیں کر پاتے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کسی طرح کی بھی کوئی ہیزیٹیشن پرابلم فیز کر رہے ہیں تو اپنے اندر سے اپنی اس سائیکلوجک پرابلم کو نکال کے باہر کھیں دے بای ڈے اس چیز کو انکروف کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس مسئلے کو سوٹ اوٹ کر سکیں اچھا جو لوگ اپنے جو لوگ اپنی زندگی میں اس سوال پر اٹکے ہوئیں کہ بھئی وہ اپنے فیچر میں کون سا پروفیشن چیز کریں کس کیریئر میں جائیں تو یاد رکھئے کہ اپنی زندگی کے ایک گول بنا لیں جو آپ کے لئے بیسٹ ہوا اس پہ آپ لگ جائیں گے خود بہو دی اور یہ مت سوچیں کہ اگر آپ کسی ایک جگہ سے فیل ہوتے ہیں تو دوسری جگہ جو ہے نا وہ آپ بس اس کے بعد آپ کے لئے زندگی سٹاپ ہیں میں چھے سے سات دفعہ میں یہ کمیشن کے ٹیسٹ ہوگا رہا دیتا ہے آدمی نیوی ائر فورس میں دو دفعہ آئی اس اس بی سے ناٹو گئے وہاں پر ایک میجر صاحب تھے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ایک دفعہ انیشل انٹرویو میں بہت سارے لڑکے رہ گئے تو ان کو انہوں نے سائیڈ پہ کیا اور یہ بات کہی جی کہ آپ یہاں پر اگر فیل ہو رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی دنیا یہاں پر سٹاپ ہو چکی ہے آپ کو ڈیفرنٹ آفشنز ملتے رہتے ہیں سنگی میں سمٹائمز یہ ہے کہ میں بھی کچھ دنوں کے لئے آپ کے راستے روک کے ہوں وہ مشکل ٹائم گزرے تو اس کے بعد آپ کے لئے اپورچنٹیز کا ایک نیا سمندر جو ہے نا وہ کھول دیا جائے سو ڈسوپائنٹ نہیں ہو امت نہ ہارے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کو اب میں آزر بھی جان گیا تو آزر بھی جان ایک ایسا کنٹری ہے جس میں جوبز میں پریفرنس دی جاتی ہے وہاں کے لوکل لوگوں کو وہاں کی جوب مارکٹ جو ہے اس میں اپنے آپ کو بنوانا تھوڑا سا مشکل ہے میں ایک کمپنی میں میری سیلیکشن ہوئی ایزا ریسرچ اینالیسٹ اس میں چونکہ مجھے میرے فیل فیل کے جوب تھی تو انہوں نے مجھے رکھنا تھا لیکن اس میں بھی بہت ساری مشکلات اس وجہ سے تھی بہت سارے کینڈیٹس نے میرے ساتھ اپلائے کیا لیکن میری سیلیکشن کی ریزن کیا تھی میری سیلیکشن کی ریزن یہ تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایکسٹرا بھی کرنی ہوتی ہیں جو فار ایکزمپل میں ویڈیوز کیوں بناتا ہوں مجھے ان سے کسی قسم کی کوئی پیسے نہیں ملتے یہ صرف ایک شوک ہے ٹھیک ہے آپ دنیا میں کوئی ایسا کام ضرور کریں جو آپ کے دل کو سکون دے جس سے آپ کو ذاتی طور پر سیلیکشن ہو کچھ چیزیں تو آپ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کچھ کام آپ دنیا کو دکھانے کیلئے کر رہے تھے لیکن کچھ کام اپنی ذات کی سیٹسفیکشن کیلئے انسان کو کرنے چاہیے اور اگر آپ کے ایسے کام کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو رہے یا کسی کو کچھ سیکھنے کو مل رہا تو یقین جانے ہی آپ کی عبادت ہوگی ای تنک ویڈیو بہت لمبی ہو رہی میں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کرنی تھی آپ نے اس چینل کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے ساتھ عمر نظیب کے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی زندگیوں میں ویلیو ایڈیشن کر سکوں اور کچھ نیا آپ کے سامنے لے کے آ سکوں مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نکبا